ڈسٹرک فوٹبال ایسوسیسن کے تتوہ ودھان میں ریزنال اسپورٹس اسٹیڈیم آئیو جیزلہ فوٹبال لیگ پرتیوگیتہ سنیوار کو ایم بی ایف سی بادولی نے درگا اسپورٹنگ کلب نندہ نگر کو ہرا کر جیت حاصل کیا تتہا گرخا بوائز ایف سی نے سی آئی سی کلب پپرائز کو چار سونے سے ہرا کر جیت حاصل کیا اس دوران پرتیوگیتہ میں بطور مکہ اتیتی عوض وشویدیال فیض آباد کے پوروے کلپتی تتھار مادہ مکسکشا آئیو کے پوروے ادھک ڈاکٹر رام اچل سنگھ ڈسٹرک فوٹبال ایسوسیسن کے ادھک شراکی سنگھ پہلوان سہت انے لوگ موجود رہے اس موقع پر ڈاکٹر رام اچل سنگھ نے کہا کہ سوچ کو بدلو ستارے بدل جائیں گے ریزلٹ کو بدلو نظارے بدل جائیں گے جیسی ہماری سوچ ہوگی اسی کے حساب سے لوگ بدلیں گے اس سممند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پوروے کلپتی ڈاکٹر رام اچل سنگھ نے کہا رام بولویٹا رام بولویٹا رام بولویٹا رام بولوڈا رام بولوڈا جیدانان جیدانان موشن لمنم موشن اسیدہ کارا بولوڈا ملے ادفاد کے ساگست کرتے ہیں 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 اس لئے کہتے ہیں اپنے سوچ بچار پر چنتن کرنا چاہیے کیونکہ جیسی سوچ ہوگی ویسے ہی ہمارے سبد نکلیں گے کاری ہم کریں گے ہمارے شوہا ہوں گے عادت ہوگی چریت ہوگا اور سماج اور راست کے لئے ہمارے کرتا بھی کیا ہوں گے یا ہمارے جیون آدرس کیا ہوں گے یہ اس کے اوپر نکل کرتا ہے اور کہتے ہیں سوچ کو بدلو ستارے بدل جائیں گے نظر کو بدلو نظارے بدل جائیں گے کسٹیں بدلنے کی جبورت نہیں ہے کیسی ہماری سوچ ہوگی اسی کے حساب سے اور ہمارے راکے سنگھ جو ڈسٹرک پھوٹوال آسوسییشن کے دھیکش ہیں اور ان کی ٹیم کے لوگ جو کھلاڑی ہیں ان کی سوچ کو بدل کر کے سماجوہ راست کے لئے بھی یہ پریجید کر رہے ہیں چوہوں کے بھوشش کے لئے جب پرثم بشجد میں جرمن سینائے فرانس کے اوپر آکرمر کر دیا تو فرانس کی رازدانی پیریس کے نزدیک پہنچائیں پھر اس سمیجھ جو فرانس کا ملیٹری کا چیف تھا جس کا نام تھا جیافرے اس نے اپنے بیس ایڈجیڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ لڑائی کی یوز نہ بناو اور چوبیس گھنٹے کے اندر ہمیشہ سمچار ملنا چاہیے جتنے بھی اس کے ایڈجیڈنٹ تھے ساڑھی تیس گھنٹے بیٹ گئے کہیں سے کوئی سمچار نہیں آیا اس کا ایک ایڈجیڈنٹ فوق نام کا تھا اس نے چار لائن کا تار بھیجا جو یورپ کے اتحاس میں سوران آکھشوروں میں لکھا گیا ہے اس زمانے میں پرثم بشجد میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں اس میں تین پکتی رہتی تھی ایک دہینی طرف ایک بائین طرف ایک مد میں اس کا پہلا بات تھا میری دہینی پکتی پیچھے اٹ رہی ہے دوسرا بات تھا سینٹر اس بروکن تیسرا بات تھا سیچویسن اس ایکسلنٹ اور چوتھا بات تھا آئی سالویر یعنی اس لڑائی میں فرانس کی ہار ہوئی لیکن جو سنجکت سینہ بنی اس میں فوق کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا اور جب کسی کو بھی سفلتہ ملتی ہے تو پترکار گھیڑتے ہیں پھر پترکاروں نے فوق سے پوچھا کہ سفلتہ کا راج کیا ہے بیر بہادر پراکرمی سب سے آپ ہی تھے فوق نے کہا کہ نہیں میرے جتنے بھی دوست تھے سب بہادری میں بیرتا میں پراکرم میں کوئی مجھ سے کم نہیں تھا تو پھر پوچھا کہ آپ ہی کیوں جیتے تو اس نے کہا کہ I was determined not to be defeated تو جو جیون میں ہار ماننے کا نردن نہیں کیا ہے اسی کی جیت ہوتی ہے اس لئے جو بھی ہمارے جوا کھلاڑی ہیں ان سے میرا نمیدن نہیں ہے آگرہ یہ ہی ہے کہ جیون میں بھی کھیل کے تو میدان میں کھیلی رہے ہیں اور اسی بھاونہ سے کھیلتے ہیں کہ ہمیں تو جیت نہیں ہے سماج میں راست کے لیے یا جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں اسی بھاونہ سے کام کریں گے ہمیں تو ہار ماننے ہی نہیں ہے ہمیں تو جیت نہیں ہے اور اس بھاونہ سے اگر وہ کام کریں گے تو ہمیشہ وہ بیجائی ہی ہوں گے موسیقی